بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے والد عاصف علی ذرداری کو کٹل کرنا چاہتی ہے خدا نخص اور اس کے ساتھ ہی باقی انہوں نے باتیں کی یعنی موجودہ وزیراعظم کو چیلنج کیا مناظرے کا یعنی پہلے بھی متعدد مرتبہ یہ باتیں پوزیشن لیڈر کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے اس بات کو دورا کہ مجھ سے مناظرہ کر لیں اور مافیات جو ہیں وہ طریق انصاف کے ہی ہیں حاصل میں گویا طریق انصاف کے فرنٹ گروپ ہیں یا فرنٹ من ہیں اس طرح پیٹرولیوم پرائیسز کے اضافے کے حوالے سے تنقید کی عام بات جس پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں ان کا یہ فرمانہ کہ حکومت قتل کرنا چاہتی ہے یعنی یہ بڑی ہائپربولک قسم کی سٹیٹمنٹ ہے اگر اس کو لٹرل سنس میں لیا جائے تو بڑی دماغ کا خیز ہے کہ اگر حکومت قتل کرنا چاہتی ہے تو بڑی افسوسناک بات ہے یعنی ہم یہ نہیں سامجھتے کہ کوئی اس قسم کا یعنی تمام تر اختلافات کے باوجود اور ان کی ہماکتوں کے باوجود اور اس بات کے بھی باوجود کے میڈیا پر سوشل میڈیا پر ان کے جو ونگ ہیں وہ خود یہ بات فلوٹ کرتے رہتے ہیں مثلا جب میاں صاحب دل میں تھے اور اس وقت درداری صاحب بھی ایک پوائنٹ آف ٹائم پر تھے تو اس قسم کی باتیں کی جاتی تھی کہ اب وہ ڈبوں میں ہی واپس آئیں گے یعنی یہ خود پی ٹائی یا جو اہل سومنات ہیں ان کے جو پروردہ یا پلانٹڈ میڈیا والے ہیں وہ یہ بات سوشل میڈیا پر پھیلاتے رہتے ہیں یہ بات اس طرح پھیلانا یقین انہیں ایک تکلیف دے ہے اور اسی وجہ سے یہ امپریشن پیدا ہوتا ہے تو شاید اپنا بلاول صاحب کا یہی شاید معاملہ ہے کہ وہ ایک انڈائریکٹ جس کا الٹی میڈ نتیجہ ہو سکتا ہے جب وہ پراپر ٹریٹمنٹ تک ایکسس نہیں ہونے دیتے بعض سیاسی لیڈروں کو جیسے میاں صاحب کی صورت میں بھی ہوا ذرداری صاحب کو بھی شکایات رہی کہ انہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں ایکسس نہیں دی جاتی تو اس سوالے سے یقیناً کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان کا ارادہ قتل کرنے کا ہے اگرچہ وہ ایکسپریس قسم کا کوئی منصوبہ یعنی نہیں ساملے لا سکتے یا کم از کم ایسا کچھ منظرام پر نہیں آیا غالب نے فرمایا تھا کہ اپنی رسوائی میں کیا چلتی ہے سئی یار ہی ہنگامہ آرہا چاہیے اور منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امید دی اس کی دیکھا چاہیے یعنی اگر حکومت کسی کو یعنی مارنے سے سمجھ دیا کہ اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو یقینا یہ غلط بات ہے اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے پیدا ہوتے ہیں اور اگر بلاول صاحب یہ سمجھ دیں کہ اس طرح کی ہائپربولک سٹیٹمنٹ دینے سے شاید کوئی یعنی انہیں کوئی پولٹیکل مائلج اصل ہوتی ہے تو یہ بھی یقینا نفسوسناک بات تو ہماری درخواست ہی ہے ہمارے لیڈروں سے ظاہر ہے یہ سارے ہمارے ہی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے ہوں نون لیگ کے ہوں یا ایون پی ٹی آئی کے ہوں باقی پارٹی ہیں جب یوت علامہ اسلام اور بہت ساری پارٹی ہیں یہ سارے ہمارے ہی لیڈر ہیں لہذا ان سے یہ درخواست ہے کہ ایک تو جب حکومت میں ہوں تو تھوڑا سنس سے کام لے اور یعنی قتل کرنے کرانے کی باتیں یا یعنی اس طرح کے فیلس چھوڑنا یقین ان پاکستان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تھوڑا یعنی اگزاجیریشن سے خاص طور پر اس انداز کی اگزاجیریشن سے پریز ہی کرنا چاہیے کہ دونوں صورتوں میں یعنی حکومت کی سائٹ پر ہوں یا اپوزیشن کی سائٹ پر ہوں بہرحال اکل و خیرت جو ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے آگے ایک خبر ہے کہ روزہ ویلٹ ہورٹل جو نیوی آرک میں ہے پی آئی اے کی ملکیت ہے اس کو بیچنے کی گویا تیاریاں ہیں اور وہ جو کیونٹ کمیٹی ہے پریویٹائزیشن پر اس کا جلاس آج ہی ہوا چاہتا ہے یعنی تو اس دیکھو آپ کو پتا ہے کہ پی آئی اے کے پاس اگر کوئی ایک اساسہ سب سے زیادہ قیمتی ہے تو وہ یہ روزہ ویلٹ ہورٹل یہ ایوییشن منسٹر نے ماشاءاللہ ایک ہی سٹروک سے نہ صرف پی آئی اے کا تیا پانچہ کر دیا ہے بلکہ پاکستانی پائلشز کو بھی کہیں کہ نہیں چھوڑا اور ساتھ ہی کابینہ نے یعنی یہ بھی گویا کموں بیشتہ ہو چکی ہے بات کہ اس کو بیچنا ہے روزہ ویٹ ہورٹل کو یعنی سو چوبیس میں بنا اور دس سو پندرہ یعنی ایک ہزار پندرہ اس کے کمرے ہیں جن میں باون سویٹس ہیں یعنی بڑی سجے دھجے ہوئے کمرے ہیں اور سیٹ اف کمرہز ہیں یعنی یونٹس ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پی آئی اے کے پاس واحد ایسی چیز ہے جس پر رالیں ٹپکتی ہیں لوگوں کی ماضی میں بھی ٹپکتی رہی ہیں اور اب تو گویا رال چاٹی یہ ہے تو یہ یعنی عربوں کی پراپرٹی ہے بڑے پرائم علاقے میں نیوی آرک میں ہے اور ایسٹیمیٹڈ یعنی کنزرویٹیولی بھی لگائیں تو شاید ڈیر دو عرب سے دالر سے اوپر ہی ہوگی یہ ایک بالکل وائل ایسٹیمیٹ میں یعنی ویب سائٹ کے والے سے بتا رہا ہوں یقیناً یہ ریال اسٹیٹ کا اور کمرشل ریال اسٹیٹ کا معاملہ ہے بہت زیادہ ہوگی یہ جو سرخاپ کا پر تھا پی آئی اے کے پاس پی آئی اے کو عدموہ کر دیا اب یہ بھی اسے چھینا جا رہا ہے اگر کسی نے غور کیا ہو یا یاد ہو بجٹ میں جو ڈیفیسٹ تھا اس کو پورا کرنے کا یہی طریقہ وہاں پر وضع کیا گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ریال اسٹیٹ پریکٹیکلی یعنی جو پرپلٹی ہے اس کو بیش کر وہ پورا کریں گے زیادہ تر اس کا حصہ تو شاید اسی کی طرف یہ قدم ہے کہ پی آئی اے کا کچھو مت نکال کے اور اس میں سے جو بھی کام کی چیزیں ہیں وہ بیش کے پتہ نہیں اب ہم کیا کرنا جاتے ہیں تو پہلے ہی آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے ممالک میں مشہوق حالات ہیں اور پی آئی اے کو گویا کام کرنے سے اور پالٹس کو کسی اقترک روک دیا گیا ہے بڑی افسوسناک بات ہے کہ پہلے ہی ملک کا ستیہ ناز کیا ہوا موجودہ حکومت نے اور اب ان باتوں پر طلع ہی ہے وہ مشاہد اللہ صحیح کہتا ہے کہ نشی جو ہے وہ گھر کے برطن بھی بیچ ڈالے گا تو اس کا وطن یعنی ہمارا وطن جو ہے وہ ان نشیوں نے بیچ دیا ویسے کرنا بھی انہیں ایسا یہ چاہیے کہ دیکھیں پانچ سال کے مہنت شاکہ کے بعد آل سمنات نے موزوروں نے ان کو تخلیق کیا ہے تو یہ کمال یعنی مہیور الکول واقعہ کہ فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پر ترقی کرتا ہوا ملک آہ مائنس پوائنٹ فور پر یا اس سے بھی لیس پر لے آئے ہیں آخر اس میں کرتب تو بنتا ہے جی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ زور بازو ڈاؤن ورڈ جاری رہے گا آہ جب تک ان کو کوئی آہ روکتا نہیں ہے اور لگتا ہے کہ مشیعت ایزدی ہی روکے گی ہم تو روکنے سے رہیں آہ اس کے علاوہ ایک مقصر سی بات کہ اسلام آدھائی کورٹ جسٹس آتر میناللہ جو عزت ماب چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس پیٹیشن کو خارج کر دیا ہے جس میں ایوییشن کے منسٹر غلام سرور کو برطف کرنے کی بات کی گئی تھی آہ انہوں نے گویا ایک یہ کہا کہ ہم اپنے آپ کو جیوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظہرہ کرتے ہیں اور اس جیوڈیشل ریسٹرینٹ کو ایکسرسائز کرتے ہیں اور امید ہے کہ حکومت ان چیزوں کو ٹیکل کر لے گی آہ یہی ایکسپیکٹرٹ تھا آہ ٹھیک ہے آہ اس نے بڑی اہمکانہ یا ایک وطن دشمنی کا ثبوت دیا ہے آہ یعنی ایوییشن منسٹر نے اس طرح کے حرکت کر کے آہ لیکن بہرحال عدالت کا یہ کام نہیں ہے آہ اور دوسری طرف جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں بھی اس پر بڑی گپ شپ ہوئی یا لیدے ہوئی جو بھی آپ کانا چاہتے ہیں آہ کم او بیش باقی منسٹر کو ایس پر ریپورٹ انہوں نے اس پر ریزرویشن کا یزار کیا آہ اس کیس سے بہتر انداز میں حال ہو سکتا تھا لیکن غلام سرور جو ہے وہ اپنے بات پر اٹکا رہا آہ کہ یہ شاید بہت ضروری تھا جو انہوں نے تیر مارا جی تو اس میں پھر شاہ محمود قریشی وہ جو ملتحان کے مجاور ہیں عورتوں اپنے مریدنیوں کے بال کٹ کے شریع نہیں لیتے ہیں تو ان کے ذمہ لگایا گیا کہ اب ڈیمیج کنٹرول آپ کے ذمہ یعنی مرگی ضبع کر دی یہی ہے تو اب مخدوم صاحب نے قریشی صاحب نے پھر پتہ نہیں اس پر فاتح ہی کہنی ہے اور کیا ڈیمیج کنٹرول وہ کر سکتے ہیں پہلے انہوں نے بڑے تیر مارے ہوئے ہیں پالیسی تو آخر آل سمنات اپنے چوڑے کندوں پر اٹھائے پھر دی شامہ وہ ٹیڑا مو کر کے بس باتیں کرتا رہتا ہے تو اسی طرح کچھ اور افوائیں ہیں کہ مائنس ون کا فرمولہ یعنی خان صاحب کو فارغ کر کے پی ٹی اے کو ری موڈلنگ کر کے اسے اکومت کروائی جائے گی ظاہر ہے یہ موسیلی افوائیں ہیں لیکن بعض اگراتے ہیں میں صرف سٹانس اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ جہاں ہر کام الٹا ہوتا کوئی بھی شفاف طریقے سے گورننس کا یا حکومتوں کی تبدیلی کا معاملہ نہ ہو آئینہ اور قانون کے دھانچے اور دائرے میں نہ ہو تو اس قسم کی افوائوں کو پھر یقیناً ویٹ ملتا ہے تو بہرحال یہ افوائیں ہیں اور بعض اگر تو سچی خبریں بھی لگتی ہیں کہ وہ جو فیصل آباد کا بقول راجہ ریاض کے جو یونین کونسل کا ممبر نہیں بن سکتا لیکن آج کر اسے بڑے پر لگے ہوئے ہیں وہ ترجمان ہے کوئی شاباز صاحب ہیں جی ان کے ٹویٹس میں اس قسم کی بات تھیں کہ دیکھیں اس طرح آنا جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف تو اس قسم کا جب رد عمل ہم دیکھتے ہیں بیٹوین ڈی لائنز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس قسم کے کھچڑی پک رہی ہے یا سوچی جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہو سکتا ہے یہ جتنا جلدی اس وہ جو تباہی والا فارمولہ انسٹال کیا گیا اس کو انڈو کر دیا جائے ملک کے لئے فائدہ مندی ہوگا لیکن وہ جو آل سومنات ہیں ان کو کون سمجھا ہے آخر ان کی بھی پانچ چھ سال کی محنت ہے دیکھیں نا ویسے ہی تو نہیں ملک فائی پوائنٹ ایٹ سے بغیر جنگ کے یعنی فائی پوائنٹ ایٹ پر ترقی کرتا ہوا ملک مائنس پوائنٹ فور یا اسے بھی لیس پر چلا جائے بغیر جنگ و جدل کے تو اس سے بڑا اور کارنامہ کیا ہو سکتا ہے چاہیے تو یہ کوئی نہ کوئی نوبل پرائز دیا جائے امن کا بھی دے دیا جائے معاشیات کا بھی دے دیا جائے سیاسیات کا بھی دے دیا جائے خاص طور پر وہ جو آج کل بٹمن ہے سعودیوں کا اور جو موجودہ سرکار جو اپنے مونڈوں پر اٹھائے پھرتے ہیں ملک ان کو تو اس کے ساتھ ہی آپ سے ترخواست کر اگر آپ کو پروگرام سننو تو سبسکرائب کریں شیئر کر لائک کریں ہم اجازت دیں خدا حافظ